خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے سکیم کے تحت مفت تقسیم ہونے والا کروڑوں روپے کا آٹا غائب کر دیا گیا سکیم کے تحت مفت تقسیم ہونے والا کروڑوں روپے مالیت کا آٹا غائب ہو گیا جس پر ظلئی انتظامیاں اور ریونیو افسرانوں ملازمین نے سر جوڑ لیے ذرائع کے مطابق لاہور ڈیویزن میں مفت آٹا سکیم کی مد میں ایک سو سے زائد آٹے کے ٹرکوں کی تلاش جاری ہے غائب ہونے والے آٹے کی قیمت تقریباً تیرہ کروڑ روپے بتائی جاتی ہے تحصیل سٹی میں چوراسی آٹے کے ٹریک کہاں غائب ہو گئے انتظامیاں کو کچھ معلوم نہیں جبکہ دیگر چار تحصیلوں میں اٹھارہ ٹرکوں کے تھیلے غائب ہیں شناختی کارڈز دیکھ کر دیے جانے والے آٹے کے تھیلوں میں واضح فرق سے آٹے کے غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے ڈیٹا انٹریز میں آٹے کی تقسیم میں واضح فرق دیکھا گیا ہے آٹا فلور ملز سے جاری ہوا پٹواریوں نے تصدیق کی لیکن اس کے بعد کہاں غائب ہوا اس کا تحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا ڈپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے معاملے کا فوری ایکشن لیتے ہوئے ایڈیشنل کمیشنر جنرل زیشان رانجہ اور ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ڈپٹی کمیشنر کے مطابق معاملات کی تحقیقات کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی اگر مفت اسکیم کا آٹا غائب ہونے میں کوئی ملوث ہوا سخت کاروائی ہوگی پنجاب میں مجموعی طور پر اٹھارہ لاکھ مفت آٹے کے تھیلے غائب ہیں لاہور کے علاوہ قصور شیخوپورا اور ننکانا صاحب میں بھی مفت تقسیم ہونے والے آٹے کے تھیلے غائب ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہے صرف زلا قصور میں دو لاکھ سے زائد آٹے کے تھیلوں کی تلاش جاری ہے